بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جاوا میں کلاسیز کو ہم کیسے ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کلاسیز کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور ہم نے بات کی تھی کہ کلاسیز آر فنڈیمنٹل بیلڈنگ بلوکس آف جاوا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلاسیز کو یوز کرنے کے لیے ہم اوبجیکٹ کو کیسے کریئٹ کریں گے کریٹنگ این اوبجیکٹ ان جاوا تو این اوبجیکٹ اس انسانس آف ایک کلاس کسی بھی کلاس کو آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا اوبجیکٹ ہونا بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم ہرٹ آف اوبجیکٹ اور انٹیڈ پروگرامنگ بھی کہتے ہیں ویڈاوٹ اوبجیکٹ آپ کسی بھی کلاس کو ایکسیز نہیں کر سکتے سوائے کچھ ایکسپشن کیسز آتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ویڈاوٹ کریٹنگ این اوبجیکٹ وہ کون کونسی ایسی کلاسیز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کے سنٹیکس کی بات کریں تو سنٹیکس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک کلاس کا نام لکھا پھر یہ اوبجیکٹ اور اوبجیکٹ کا نام آجے گا جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے نیو کا کیورڈ یوز کیا اور پھر کلاس کا نام آجے گا تو یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کلاس کا آپ کا پہلے نام آگیا کلاس پھر اس کے بعد اوبجیکٹ کا نام آجے اور نیو کا کیورڈ ہم یوز کرتے ہیں جو کہ میموری آلوکیشن کے لیے جو object ہم create کرنے جا رہے ہیں اس کو memory allocation کے لئے ہم use کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ rectangle ایک example اگر ہم دیکھیں تو rectangle کی class ہے اس کا ہم نے my rectangle کا object create کی ہے is equal to یہ new operator کیا کرے گا memory allocate کرے گا اس my rectangle object کو اور یہ again class کا نام آ جائے گا اور یہ جو rectangle ہے یہ class کا constructor ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ this is the constructor of class تو in detail جو ہے تو ہم اس کو فردر دیکھتے ہیں اس کے syntax کو کہ syntax میں ہم کیسے اس کو جو ہے تو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے object name جیسے last جو ہے تو ہم نے slide میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس my rectangle کا جو ہے وہ ہم نے ایک object create کیا ہے تو یہاں پہ ایک object name آ جائے گا پھر dot یہ dot operator کو ہم use کرتے ہیں کسی بھی variable کو access کرنے کے لئے جو کہ آپ نے اپنی class میں define کی ہے اور اس کے بعد اس variable کا نام آ جائے گا اور پھر اس کی value اگر آپ اس variable کی value initialize کرنا چاہے ہیں تو یہ اس کا syntax ہے یہاں پہ جو dot operator ہے یہ basically اس کا کام کیا ہوتا ہے links to object with variable اگر آپ نے class کے کسی بھی variable کو access کرنا ہے تو اس کے لئے آپ dot operator کو use کرتے ہیں جیسے یہاں پہ my rectangle یہاں پہ ہم نے dot کو use کیا اور height is equals to 10 اس کا مطلب کہہ ہے کہ my rectangle کا جو object ہے ہم اس کو use کر رہے ہیں اور height کا جو variable ہے اس کو initialize کر رہے ہیں 10 سے تو یہاں پہ my rectangle instance instance of height and width اس کا کیا مطلب ہے کہ height and width کے جو variables ہیں ان کا object ہے my rectangle تو اگر ہم اس کی ایک code example دیکھ لیں تو ایک ہمارے پاس rectangle class ہے height اور width ہم نے اس میں define کر دیے variables اور ہم نے اس میں کیا کیا rectangle class کا my rectangle کا ایک object create کیا اور پھر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں area find کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے پہلے کیا کیا object کو use کیا اور height کی ویلیو initialize کر دی 10 سے اور اس کے بعد ہم نے اسی object کو use کر کے width کی ویلیو 20 سے initialize کر دی اور اس کے بعد جو int area کا ہم نے ایک variable جو ہے تو define کیا تھا area میں ان دونوں کی values کو آپس میں multiply کر دیا my rectangle dot height multiply by my rectangle dot width اور اس کے بعد ہم نے simple result کو output کروانا ہے تو system dot out dot print line area of rectangle اور وہاں پہ ہم نے ساتھ اس کو کیا کر دیا output کر دیا تو یہ ایک simple way out ہے کہ اگر آپ نے جاوہ میں جاوہ میں basically جو ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ object oriented programming language ہے پیور جو ہے تو classes and object based language ہے تو آپ کیسے اس کو define کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم run کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو area of rectangle is 200 تو یہ ہم ابھی فیلال جو ہے تو command based جو ہے تو اس کو compile کر رہے ہیں اگر آپ کو command کے اوپر جو ہے تو execute کرنے میں کوئی issue آ رہا ہے تو آپ ہم نے جو پچھلے لیسنز ہے اس میں ڈیٹیل سے دیکھا ہے کہ ہم جاوہ پروگرامز کو کیسے compile کریں گے تو نیکس لیسنز میں جو ہے تو ہم فردہ دیکھیں گے کہ ہم net beans اور جتنے یہ ہمارے پاس editors ہیں ہم ان کو کیسے use کر سکتے ہیں i hope آپ کو جو ہے تو understanding بہتر ہوئی ہوگی کہ آپ جاوہ میں object کو کیسے create کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک جو ہے تو چینل کو subscribe نہیں کیا تو آپ جائے تو اس کو subscribe کر لیں کہ آپ کو جو latest جتنی بھی جو ویڈیو updates ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہیں next جو ہمارا lecture ہوگا وہ class with method ہوگا جس میں ہم understand کریں گے کہ ایک class کے اندر ہم functions کو کیسے define کر سکتے ہیں اور ان functions کو access کیسے کریں گے تو آپ کو کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں thank you so much خدا حافظ